موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں شویب رحمان سیٹ آپ دیکھرے انیورسٹی کرنا ٹکا دوستو اس وقت ہمارے ساتھ سماجی کا ارکون اور ہر دیل عزیز ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہ کا معاملہ کرتے ہوئے جناب عالم پاشا جی ہاں دوستو جب بھی عالم پاشا کی بات کرتا ہوں مسلمانوں ہمدرد نظر آتے ہیں اور ہمیشہ سوسائٹی کے ہو یا کمیونٹی کے ہو تمام مسائل کو آواز بلند کرتے ہیں دوستو اس وقت بات کریں گے سیدھا چلتے ہیں ہم عالم پاشا کے پاس اور بات کریں گے آنے والے الیکشنز کے بارے میں جو حالت حاضرہ ہے جو ریاستے کرنا ٹکا کے تمام تبادلے خیال کریں گے تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں مزید تفصیلات مسلمان کا جب نام اب لیتے ہیں مسلمان یہ کروڑ چالیس لاکھ ہے سروے میں اسی لاکھ ہے باہر جگہ پچیس لاکھ ہے بچے جب الیکشن کے جو آ رہے ہیں آگے اٹھارہ سے باہر یکیس سال تک کا وہ پچیس لاکھ ہیں یہ کروڑ چالیس لاکھ مسلمان کو جھکانے کی کوشش کریں جھکا دیئے کانگریس کے سامنے جھکا دیئے پتہ ہی نہیں جھکائے تو سوال یہ ہے کہ مسلمان جھکے گا نہیں مسلمان جھکنا نہیں مسلمان کو جھکایا کون جھک رہا ہے کیا یہ سوال آپ پوچھنا چاہیے مسلمان جھکے گا نہیں جھک کبھی جھکے گا نہیں اللہ کے سامنے صرف سزدے میں جھکے گا آج کس کے سامنے چند مسلمان یعنی ایک سو مسلمان سمجھو چاہے ادھر اپنے کانگریس کے ایک چار آدمی ہیں جے ڈی ایس میں دو آدمی ہیں بی جے پی میں ہی نہیں ہے آپ یہ آٹھ آدمی یعنی چھے سے آٹھ آدمی کو مسلمان کے طبقے کو یہ سو چالیس لاکھ مسلمانوں کے سب پرست ماننے رکھ رہے ہیں آپ مسلمان کو چاہیے جو نہیں جھکے گا اللہ کے نام سے نہیں جھکے گا اللہ کے سامنے جھکنے کیا وعدہ اور اپنی خبر تک کرے گا ادھر ہی جھکائیں گے ادھر ہی کروٹ پلا پھر آکے سلائیں گے یہ جب تک یہ موقع آنا چاہیے آج جھکا رہے ہیں جھک رہے ہیں امام جھک رہے ہیں مسجد چھوڑ کے جا کے ہر پارٹی ہر بڑھا آدمی چاہے دیو گوڑا ہو چاہے بیمار دوسرا رہو اس کے سامنے جھک رہے ہیں اس کو بات کرنا ہوتا جھکا رہے ہیں اپنا خاندہ اپنا سر نچے رکھ رہے ہیں چاہے کانگریس میں رکھ رہے ہیں دوسری جگہ تو مسلمان کو چاہیے جھکنا نہیں ہے جو جھک رہا ہے جو سر جھکا دیا ہے انہیں مسلمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے اس میں مسلمان نہیں ہے تو کیا چاہیے جو نہیں جھکے گا اس کے سامنے مسلمان جھکے گا کوئی نہیں جھکے گا اللہ کے سیوہ اللہ کے گھر کے سیوہ کوئی نہیں جھکے گا جو مسلمان جھکنا ہے مساجدوں میں نماز میں وہاں پہ جو جھکائیں گے امام وہ خود جا کے دوسروں کے سامنے جھکیں گے سر ٹیکیں گے ان کے سامنے جھکنا حرام ہوگا تو اس لیے امام جھک رہا ہے عالم جھک رہا ہے علیمہ جھک رہا ہے کرناٹک میں تو مسلمان کیسے بولوں میں کہاں ہے مسلمان مسلمان 140 کوڑ کے ہیں جس کی زبان جس کا خون کا اثرات جانتا ہے عالم پاشا وہ جھکے گا نہیں اس کو چاہیے دوسری چیز جو چیز چاہیے وہ نہیں ہے آپ صرف آٹ آدمی کی بات کر رہے ہیں صرف چار اماموں کی بات کر رہے ہیں 140 لاکھ مسلمانوں کو آٹھ مسلمان ہیں جو سر جھکا رہے ہیں جو اپنا تابے گوڑا کے سامنے جا رہے ہیں وقلہ کے سامنے جا رہے ہیں کروبہ کے سامنے جا رہے ہیں یہ مسلمان کہاں سے ہوتا ہے کئیسا جھکے ہیں کیا چیز چاہیے مسلمان کو جو چیز چاہیے آپ بولے سو دن ہو گیا دو سو دن ہو گیا دو سو مہینے ہو گیا دو سو سال ہو گیا ملے گا کیا مسلمان کو نہیں ملے گا جو مسلمان اللہ کے سامنے جو جھک رہا ہے جھکے گا وہ اپنی علم سے ایمان سے رہنا چاہیے وہ مسلمان ہے ایسی مسلمان کو جانتا ہے عالم پاشا اور جو آدمی مساجدوں میں ان کے سامنے اماموں کے پچھے جھک رہے ہیں وہ امام دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں جھکا ہے دیکھ رہا ہے کون عالم پاشا دیکھ رہا ہے جو امام کے پچھے مسلمان اللہ کے نام سے سر اور سجدہ کرتے ہیں وہ امام دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں گوڑا کے سامنے جھک رہے ہیں رامیہ کے سامنے جھک رہے ہیں شیو کمار کے سامنے جھک رہے ہیں کہاں نہیں ہے کون بولا اس کو مسلمان بولتے کیا یہ مسلمان ہے کیا میں مسلمان کو رپریزن کر رہا ہوں عالم پاشا تو کھڑا کون ہے تو کمس کم یہ چاہیے مسلمان جو آدمی کو جھکنا نہیں چاہیے ایسا ان کی پیٹ کے ہڈی توڑنا ہے ان کی سر کے ہڈی کو پیٹ کے ہڈی کو یہ بنا کے آپریشن کرنا ہے سرجری کرنا ہے جیسا ہمارے نبی کو بھی کیا گیا سینے میں خورانے شریف ڈال کے پورا سرجری کیا گیا تھا تو یہی طاقت تھا آج نہیں جھکنے کی یہی طاقت بنی ہے جو جھکے گا وہ مسلمان نہیں ہے جو جھکا رہا ہے وہ علماء نہیں ہے جو جائے گا بی جے پی دے گا جلا دے گا کانگریس دے گا اللہ نہیں دے گا تو اللہ کے سمجھ جھکے گا نہیں ہو یہ تینوں کے سامنے جھک رہا ہے پہلے یہ چاہیے مسلمان کو کہ بھئی نہیں جھکنا چاہیے عالم پاشا کے آنکھ میں پانی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں خون خون کا ٹپکے پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جھکتے ہوئے یہ لوگ جھکتے ہوئے جو یہ سیاست دانوں تینوں کے سامنے جس کا نام مسلمان کے تپکے میں نہیں ہے نہیں رکھنا چاہیے نہیں ہوں گے کبھی بھی کس کے پاس کیا دیں گے سو دن کا دو سو دن کا کیا آپ پوچھ رہے ہیں کس کے پاس بھیک مگ رہے ہیں جب پرانے بزرگوں کا مال ہے امانت بینگ میں ہے علمین کالیج میں ہے علمین انسٹیٹوٹ میں ہے میڈیکل میں ہے سدہہ روڈ کے پراپٹیو میں ہے ونسر مینر میں ہے ہر گلی ہر محلے کے سرائیوں میں ہے وہاں پہ کرایا کیا دے رہے ہیں تمہیں کرایا کیا دے رہے ہیں آپ بیس ہزار دے رہا ہے کس کے باپ کا مال دے رہا ہے یہ ہے میرا باپ کا مال یہ میرے باپ کا مال کا کرایا بڑھانے والے کون ہے کون بڑھائیں گے وہ اگ بوڑ کے جو کام کرنے والے ہیں کہ انہوں بڑھائیں گے تو منتری لوگ بڑھائیں گے تو کرایا بڑھانا ہے کرایا دینا ہے نہیں تو یہ لوگ اللہ کے سامنے جو امام جو بزرگ دعا مانگتے ہیں یہ دعا میں جل کے جائیں گے بھسم ہو جائیں گے اس کے بارے میں کچھ بولا کیا ہر مساجد میں آئے میں کے بعد امانت بینک کے بعد جو چل رہا ہے ابھی یہ غریب بچوں کو یعنی غریب پہلے بناتے ہیں میناریٹی کے نام سے جسے آٹو لے لو اور جس کا اسکالرشپ لے لو بولا تم منتری بنا تم راجہ بنا راجہ تو جس کے سامنے جھکا اس کا راجہ بنا مسلمان کے لیے نہیں بنا مسلمان کے لیے راجہ نہیں ہے تو یہ جھکنے والا جھکا نہیں سکتا ہے تو تم بولا کیا جو پرابرٹی میں پچیس ہزار روپے ہیں سمجھو کیوں پرچے باتتے ہیں اللہمین سے اٹھایا کیا مساجدوں میں اٹھایا کیا انہیں مساجدوں کے جو ادارے ہیں اس میں سے اٹھایا کیا اپنے درگائیوں میں اٹھایا کیا وہ سبھی تمام کہاں ہے وہ مال مسلمانوں کا ہے یہ آٹھ آدمی کا نہیں ہے یہ آٹھ آدمی اسی ہزار پرچے بنا کے بات رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ دے گا ہمیں وہ دے گا جو میرا باپ کا مال دینا کسی کا باپ کا مال نہیں چاہیے یعنی جس کے سامنے جھکا پیٹ مار رہے ہیں پیٹ نیچے رکھ کے آپ جھک رہے ہیں اس کا مال نہیں چاہیے مسلمان کو مسلمان کو الیکشن بھی چاہیے مسلمان کا چاہیے جو مسلمان کسی کے سامنے جھکا نہیں جو امام دوسروں کے سامنے جھک رہا ہے اس کے پیچھے جا کے مسلمان کئیسا جھک رہا ہے کئیسا جھک رہا ہے مسلمان بات ہے مسلمانوں کو پتا نہیں ہے علم نہیں ہے یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ سزدے میں جھک رہا ہے گوڑا کے سامنے ابیک کے سامنے صدرامائے کے سامنے فلان کے سامنے نہیں جھک رہا ہے کر کے پتا نہیں ہے مسلمانوں کو جھکنے والا مسلمان نہیں ہے یہ لوگوں سے مانگنا لینا مسلمانوں کا فرض نہیں بنتا ہے مسلمان کو جو چاہیے علم پاشا کو پتا ہے کیا چاہیے آپ سزدے کے حالات میں جو کھڑے گا اللہ کے نام سے جھکے گا ابھی جو دھوکہ ہو رہا ہے جو آدمی اپنا سر اپنی پگڑی دوسروں کے سامنے جھکا رہا ہے اس کے پچھے آپ سزدہ کر رہے ہیں اس کے پچھے آپ نماز عدا کر رہے ہیں جو مسلمان کا لیڈر بول رہا ہے وہ ہر جگہ سر نیچے پیر اوپر کر کے چل رہا ہے سر دوسروں کے پیر پہ رکھا ہے پیر اوپر اٹھایا ہے وہ آدمی سے کیا مانگیں گے ہمیں کیوں مانگ رہا ہے وہ آدمی کیوں مانگ رہا ہے ایسے کس کے لیے مانگ رہا ہے مانگ کے مسلمان دے سکتا ہے کیا مسلمانوں کو ایسی دولت واپس لوٹا سکتا ہے کہ جو مسلمان کا لیڈر اور مسلمان کا علماء مسلمان کے علم لوگ دے سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے لے کے چاہیے کیا مسلمان کو باپ کا مال چاہیے کسی کا باپ کا مال نہیں چاہیے کیوں کرتے ہیں تمہیں بیس ہجار دس ہجار کتنا مال دے دیں گے اور ابھی تم بولو نا میناریٹے میں دس ہجار کوڑ دیں گے بیس ہجار کوڑ دیں گے کتنا دیں گے اتنا ہی دیں گے ہر جگہ ہر مسجد میں ہر تمام جگہ آپ خران شریف کے سامنے یہ پرچی رکھ کے اعلان کر رہا ہے تو کیوں نہیں ہے لوگوں کو یہی مساجدوں سے کتنا نکلنا ہے وہ پیسہ اٹھا کے یہی مسلمانوں کے شادی محلوں میں فری شادی فری ہلم فری دوائی فری آسپیٹل کیوں یہ باپ کا مال ہے نا ہمارا اسے جھکنے کی کیا ضروری ہے تو میری مانگ ہے آپ کا سوال کبھی ایسا نہیں لینا چاہیے لے لوں گا میں کہ مسلمان کیا دے رہا ہے جو مسلمان جھک رہا ہے اس کا خاوم اسلام نہیں ہے علیمان امہ نہیں ہے جھکنے والا جھکے وہاں سے پوری دولت کھوٹ کے مسلمان کو دینا ضروری نہیں ہے جب تک اللہ کے سامنے جھکے گا وہ اپنی عبادت میں رکھے گا وہ سر دوسروں کے سامنے جھک رہا ہے اس کے پیچھے نہ ہمیں عالم کے پیچھے جھکنا ہے جو عالم سر پیر پیر پہ رکھ رہا ہے جو امام ہر آدمی کے ہاتھ کا بوسا نہیں دے سکتے بوسا اور سینے سے جو نکلتی ہے قرآن شریف کی مہک وہ دوسروں کو جاتی ہے وہ بھی دور سے لیتے ہیں تو یہی مسلمان کو چاہیے یہ نہیں امہ کو چاہیے تو بہت بڑا بہت گندی حالات کارناٹک میں چاہے بی جے پی سے جڑنے والے دلہ میں ہو جنتہ دل میں ہو کیسے ہوتے ہیں جنتہ دل بولا کہ ہمیں مسلمان ووٹ نہیں دالا ہمیں بی جے پی میں جا رہا جاؤ نا اس کو تھگانے کتنے مسلمان پڑے ہیں تمہیں بی جے پی کے ساتھ جانے کے لیے یہ چیزوں تمہیں کیا سام کیا کھے لے تمہارا سام کھلاتا ہے تمہارے کو پیسہ نہیں ملا بھیک میں پیسہ نہیں دیا سام کو وہ سام کو اٹھا کے لوگوں کے سر میں کپڑوں میں ان کے گھروں میں چھوڑ رہا ہے تمہیں ایسا کھلا نا کھلا رہا ہے تمہیں دلا والا بھی کھلا رہا ہے کانگرس والا بھی کھلا رہا ہے کیا ہے اس کا مطلب بھاج پاسے بی جے پی سے بزنس کرتے ہیں بزنس کردراتے ہیں جنہ سام کو بتا کے وہ تمہارے کو ہوت نہیں دیا تو وہ سام اٹھا کے اس کا مطلب بی جے پی کا ہاوی کرا رہا ہے کانگرس بولتا ہے یہ آ جائے گا گوڑا فیملی بولتا یہ آ جائے گا تو تم تو کھلاتے ہیں نا کھلانے پھوکنے والے کو رکھا ہے نا تمہیں پھوکنے والے ہیں میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا مسلمان کی بات کر رہا ہوں مسلمان کے ہاتھ میں سام کا پھوکنے کا ہے دیا ہے یہ لوگ یہ چیز مسلمانوں کے لئے نہیں چاہیے اچھے حضدے انہیں ایک سمندر میں آدھے آدھے کر کے حضدے آئے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوسروں کی زمانے انہوں سب بسپم کر دیئے اس کو راکھ بنا دیئے وہ ہے مسلمان کی طاقت تمہارے سام کھلانے سے نا کانگریس سے نا جی ڈی ایس سے مسلمان ڈرے گا انہیں ڈرنے والا مسلمان نہیں ہے جھکنے والا مسلمان نہیں ہے جھکنے والے کے ساتھ کبھی دن عالم پاشا اپنی دعا اپنے اللہ سے کرے گا نہیں مسلمان کے نام سے نہیں کرے گا جو جھکا ہے اسے آپ مسلمانوں کو نیکی چاہیے مسلمان کو راستہ بنانا چاہیے جیسے اپنی جماعت میں کرتے ہیں تبلیخ میں کرتے ہیں جو جھکا ہے اس کا سرجری کرائیے اس کا سر سے پی نیچے تک پچھے کٹیے اس کو یک دم سیدھے کھڑائیے کبھی دن سرد ہو اس کا سزدہ ہو دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے تب نیکی ملے گی مسلمانوں کو اپنا تبلیخ کا جو راستہ ملے گا جھکنے والوں کو سیدھے بناو جھکنے والوں کو مسلمان مت بولیے کام الیکشن کا کام دھلا کا کام کانگریس کا ہوتا ہے سام کی پنگی حلاتے ہیں انہوں تو یہی سامپ اٹھا کے لوگوں کے اوپر حاوی کرا رہے ہیں یعنی مسلمانوں کے اوپر یہی کام ہے دونوں کا آپ کا تو آپ کا ملنے والا یعنی میرے بھائیوں کا مسلمانوں کا دینے والا اللہ ہے چاہے کرناٹک نہیں ہندوستان تمام کتنے کی ملک ختم ہو گئے ہیں کتنے کی ہزار بچے بچیاں ماں بودے ختم ہو گئے ہیں پھر بھی دین کھڑا ہے ایسائی دین چاہیے جب دین چاہیے اللہ چاہیے امہ چاہیے تو یہ لوگ نہیں چاہیے یہ دین کے لیے جو لوگ جھک رہا ہے ان کے پیچھے ہم جانے کا نہیں ہے مسلمان کو جو چاہیے وہ جو جھک رہا ہے اس کی پیٹ کی ہڈی صحیح کرنا ہے اس کو سر سے پیٹ تک آپریشن کرنا ہے جو میرے نبیوں کے اوپر کھیا گیا اللہ کے حکم سے ہوا گیا ایسا ہونا ہے ورنہ یہ مسلمانوں کو یہ مسلمانوں کے لیے بھیق لینے کھڑنا نہیں ہے یہ مسلمانوں کے سر پہ اللہ کے لوگ اللہ ولی سپت کے لوگ دیا ہوا ہے کرایا بڑھانا ہے سو دین نہیں پانچ سو دین ہوا جب مال اپنے اللہ مین سے امانت بیانگ سے ایمیے سے ہر جگہ ونسر مینر سے ہر ڈسٹرک میں مال پڑا ہے بولا کیا مال کے لیے باپ کا مالے دو کیوں لاتا ہے بھک کا پیسہ کیوں لاتا ہے دوسروں کا خدم اپنا چپل نکال کے چپل کے اندر ہاتھ اور پائر جال کے وہاں سے پیسہ لائکے کیوں مسلمان مجبور نہیں جب تک ان کا باپ ان کا دادا کی دولت ہے وہ دولت کے بجے آپ لوگوں کی جوتی کا دھول کیوں دے رہے کیوں آپ لوگ اس کا چرچہ کر رہے ہیں کیوں پبلیسیٹی کرا رہے ہیں تو مسلمان کو چاہیے مسلمان کو آپریشن کرنا ابھی تو یہ مسلمان کو صحیح بنانا ہے مسلمان کو چاہیے جو سر جھکتا ہے جو ٹوپی کے ساتھ تاج کی ساتھ جو سر جھکتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے نہ مساجد چاہیے نہ یدگا چاہیے جس کا سر دوسروں کے دھول میں جھکا ان کے پیچھے نماز آدھا کرے جن کی بات سے جو لیڈروں کی بات کر کے گندگی کھائیں لوگوں کی اٹھا کے وضو میں ایک کھیڑا ایک دھانس کپر نہیں نکاح سکتے جو گندگی کھائے گا وہ آپ گندگی لے کے وہ گندگی دیکھے کے تحت امہ کو کھلائے گا دے گا بھیک نہیں چاہیے نماز میں بے برکت نہیں چاہیے نماز سے دو دخ نہیں چاہیے صرف نماز سائے اللہ چاہیے جنت کی خضر چاہیے وہاں پہ اس دنیا میں بھوک تکلیف سے مجبوری سے بیماری سے پورے مسلمان مارنے دو 140 مسلمان اللہ کی جنت اللہ کی نیامت دنیا میں بھی ملے گی آخریت میں بھی ملے گی تو جھکنا نہیں ہے جھکنے والوں کے پیچھے آپ نہیں جھکنا ہے جھکانے رکھتے ہیں جو لیڈر اس کو لیڈر بولنا نہیں چاہیے سیدھے رہنا ہے اس کے اوپر اللہ کی برکت مسلمانوں کے لیے بہت جلدی آئے گی بہت جلدی برسے گی مسلمان دیکھیں گے اور جب تک یہ آپ جھکا رہے ہیں آپ جھکنے والوں کے پیچھے جھک رہے ہیں اور جس کو جھکا رہے ہیں ان کی خدر کر کے یہ لوگ جھک رہے ہیں یہ سو بھی مسلمان 140 لاک مسلمانوں کے گھروں میں بے بنیاد دلندراغی غریبی غربہ بے عزتی ہر چیز ہوگا ہونے والا ہے یہ چیزوں سے مسلمان بچنا ہے چھکے گا اپنی ٹائم کے راجہ کی مٹھی ٹھا کے سر پہ رکھے گا وہاں پہ سر رکھے نماز بھی پڑے گا تو اس میں اللہ کی برکت مسلمانوں کی بھوک یہ روٹی میں پچاس لاک آدمی کی بھوک جو گئی یہ حدیث ہے پچاس لاک بھی آپ کھائے تو آپ دلندراغی نہیں آپ پیٹ پھوٹے گا آگ سے بھوک سے وہ بھی حدیث ہے یہ چیز سمجھ نہ چاہیے جو لوگ سام کو کیڑے کو کھلا رہے ہے اپنی پنگی میں وہ صرف سام کا کھیل ہے سام کو رکھ کے ڈراتے ہیں بڑے بڑے حضدوں کو ننگلے ہوئے جلاہے ہوئے ختم کیے ہوئے اللہ بتا کہ ہیں وہ ہی ہماری حدیث ہے وہ ہماری خران شریف ہے وہ ہماری عبادت ہونا چاہیے وہ ہی مٹھی اٹھا رہے سر جھکا کے بزرگوں کو جھکا رہے ہیں باپ دادا کا مال کے اوپر دوسرے حکم کر رہے ہیں جس جگہ پہ پچاس لاک روپے کرایا دینا وہاں پہ صرف پانس ہزار روپے دے رہے زبان نہیں ہے کیا عزت نہیں ہے کیا اخلاق نہیں بچا کیا اللہ آپ کو شرم نہیں ہے کیا یہ چیز کیوں چھوڑا ہے باپ کے مال کو پوچھے گا کسی کی مٹھی چپل سے جو نکلی ہوئی چپل کی مٹھی کو عالم پاشا کبھی نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ تو آ جائے گی حکومت سے آ جائے گی حکومت مسلمان کی بن جائے یہ نہیں پوچھے گا یہ جو بھا کرائے ہیں وغبوٹ کی بیلڈنگ بھی اٹھا کے چاہے تو کام بھی چھوٹے گلستان شادی مال ہے وہاں پہ جس جگہ پہ کار کرتا ہے وہاں پہ بھی وغبوٹ کی بیلڈنگ رکھیں گے بیلڈنگ نہیں چاہیے وغبوٹ کے لئے تو جو دولت ہے یہ دولت مسلمانوں کے لئے نماز کے لئے علم کے لئے مدرسے کے لئے میڈیکل کالیج کے لئے شادیوں کے لئے بیوائیوں کے لئے شاہ اپنی مرس کے لئے جو تڑپ رہے بچوں کی جو غربہ ہے بے عزتی ہو رہی ہے ہر آدمی دلیت کریشٹین بول رہا ہے تمہارا بچہ تمہارا مسلمان بچہ اپنے خبرستانوں میں اپنے ہر جگہ پہ اپنا ڈرکس پیتا ہے اس کو علم نہیں ہے وہ ہمارے کو آکے پیسہ دے کے ووٹ خرید رہا ہے پیسہ پھیٹتا ہے ووٹ لینے کے لئے یہ کون لائے کہاں سے آیا جس کا سر جس کے جوتی میں پڑا مسلمان کا یہ لوگ کی ہے یہ لوگ سے بسنا ہے ایسے چیزوں سے بسنا ہے ایسے بددوائی سے بسنا ہے ایسے غلط چیزوں سے بسنا ہے مسلمان کو ہر چیز ملے گا جلدی ملے گا اللہ کی دعا غریب کی دعا اللہ منظور کرے گا ایسے لوگوں کو جو باپ کا مال دادا کا مال کھا رہا ہے ہمارے حق میں نہیں دے رہا ہے جس کے پائر کی دھول میں پیسہ بات رہے ہیں اور اس کا چرچہ کر رہے ہیں تو یہ تمام اللہ بھی دیکھ رہا ہے اماموں بھی دیکھ نہ چاہیے خطبہ بھی ہو نہ چاہیے اچھے اماموں کے پچھے ہم نہ نماز پڑھنے کا توفیق بھی اللہ دینا چاہیے ایسے اماموں کو ایسے لوگوں میں چھوڑ کے کیونکہ ایک سو چالیس لاکھ مسلمان کو کی عبادت اللہ پسند کرنا ہے اللہ جنت دینا ہے ان کے گھر کی پوری مشکلات دور کرنا ہے تو صرف اللہ کے نان سے ہوگا یہ تمام چیز جو دھول دولت چپل کی دھول کے سامنے جو جھک رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام جو مارے اپنی تلواروں سے کس کو مارے پتا ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے آج کے لیڈروں سے آج کے علماء سے آج کی امام سے کرنا ٹک میں